ووڈ کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم پہنچے ہیں ڈسٹرک الیکشن کمیشنر آفیس سانگڑ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک الیکشن آفیسر جناب نیمو رحمان جلبانی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو حالیہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے وونٹنگ کے عمل کے لیے ریجسٹریشن کے حوالے سے آئیے ان سے جانتے ہیں سر اسلام علیکم علیکم اسلام سر تینکیو آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے سر یہ ہم نظر سانی کرنے جا رہے ہیں اپنے ووٹر لسٹ کی جو کہ سلسلہ ہمارا چھے نومبر سے چھے دسمبر تک چلتا رہے گا اس میں ہم نے ویریفائنگ آفیشل جن کو انیومریٹرز بھی کہتے ہیں اور عرف عام میں اس کو تصدیق کنندان کہتے ہیں ان کو ہم نے اپائنٹ کیا ہے اور یہ ہمارے ذل سانگڑ میں چھے سو چھہتر ہیں ان کے اوپر ہم نے 143 143 سپروائزرز لگا ہیں اور 7 اے آروز لگا ہیں جن کو ہم اسسٹنٹ ریجسٹریشن آفیشل کہتے ہیں یہ تصدیقہ عمل دور ٹوڈور ویریفیکیشن جو ہے یہ 6 دسمبر تک چلتی رہے گی ویڈاوڈ اینی ڈیلے اور ویڈاوڈ اینی بریک کوئی اس میں تاتل نہیں آئے گا کوئی اس میں تاتل نہیں ہوگی انشاءاللہ ویڈاوڈ بریک یہ ایک مہینے تک چلتا رہے گا ایک مہینے کے بعد اس کی ڈیٹا انٹری ہوگی پھر اس کی پرنٹنگ ہوگی پرنٹنگ کے بعد اس ووٹر لسٹ کو دوبارہ ہم ڈسپلی سنٹر پر رکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کے ووٹ آپ کس جگہ پر ہیں نیم صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آپ کی مہم شروع ہو چکی ہے گھر گھر جا رہے ہیں لوگ اپنے جو ووٹوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں آپ کی ٹیمیں جا رہی ہیں ووٹ کی کتنی اہمیت ہیں لوگ کتنا آپ کی ٹیموں کے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں سر دیکھیں ووٹ جو ہے نا وہ قوم کی امانت ہے سب سے بڑی کسی فرد یا کسی قوم کے پاس جو طاقت ہے میرے خیال میں وہ ووٹ کی ہے ووٹ ایک اسی چیز ہے جو گریب اور امیر کو یکسا حقوق دیتا ہے اور اس کا امیر کا اور گریب کا یکسا کاؤنٹ ہوتا ہے چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو ان کے ووٹ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ برابری کے بنیاد پر ہے آپ امیجن کریں کہ ہمارے جو ووٹ ہیں یہاں اب ہمارے ڈسٹرک سانگر میں گیارہ لاکھ انہتیس ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹر ہیں ریجسٹرڈ اور پاپولیشن ہے بیس لاکھ انچاس ہزار اب یہاں آپ دیکھیں کہ اگر یہ گیارہ لاکھ انہتیس ہزار آٹھ سو باسٹھ بندے اپنے اپنے ووٹ کی اہمیت کو دیکھیں تو اب یہ آپ امیجن کریں کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا ڈسٹرک سانگر میں ایک فلاہی کام ہو سکتے ہیں ایڈیوکیشنل پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں صحت کی پالیسیز ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ ووٹ کا جو ایک پازیٹیو یوز ہے اس کی اہمیت اس کو ریجسٹر کروانا اس کو الیکشن کے دن پر یوز کرنا ایک بہت بڑی معنی رکھتا ہے اور میرے خیال میں قوم کی سب سے بڑی امانت اور قوم کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ کسی ووٹ کے ذریعے کسی کو اقتدار میں لا سکتے ہیں اور کسی کو اقتدار سے ہٹا بھی سکتے ہیں آپ نے جس طرح سے بات کی کہ زلہ سانگرڈا کی آبادی بیس لاکھ سے زائے دے اور ووٹنگ ویجسٹر کی دارہ گیارہ لاکھ سے زائے تو یہ فارمولہ کس طریقے سے پور ہو سکتا ہے کہ لوگ زیادہ تر آئیں ووٹ جیسٹر کروائیں اس پر آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے جی رحمان صاحب اس میں یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹرک ووٹر ایڈیوکیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور جو فال ہے اور ریگولرلی ویکلی یا فورٹ نائٹلی ہم یہ پروگرام کرواتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ایویر کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو ریجسٹر کروائیں اس سلسلے میں سبتمبر کے مہینے میں دو ہم نے میٹنگز کی تھی لیڈی ہیلتھ سپروائزر کے ساتھ اور ان کو ایک ہم نے ریکویسٹ کی تھی ہیلتھ آفیسر کو بھی کہ ایسی خواتین کی ایڈنٹیپیکیشن کروا کے تھے ہمیں کیونکہ دور ٹو دور جو پولیو کیمپین ہوتی ہے اس میں ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ایکسس ہوتی ہے فیمیلز تک تو ہم نے فیمیلز کو ٹارگیٹ کر کے یہ ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں وہ فیمیلز ایڈنٹیپی کر کے تھے جن کا نائسی نہیں بنا ہوا یا اگر نائسی بنا ہوا ہے تو ان کا ووٹ داخل نہیں ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ گیا ہے وہ ڈیٹا ہم پروسس کر رہے ہیں اور اس کو جلد جلد نادرہ کو بجبا دیا جائے گا نادرہ کیا کرے گا اب نادرہ وہ بابند ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں ایمار وی پروائیڈ کرے گا دین ایڈ دیر ان گاؤں میں ہم ان کو ووٹ داخل بھی کروائیں گے این ایسی بھی بنوائیں گے اور ووٹ بھی داخل کریں گے انشاءاللہ یہ سوال میں سیاسی ظاہری بات ہے خاص کر جو ووٹ اگر نام آتا ہے تو سیاست کا نام آتا ہے لوگ سیاست سے ہٹ کر ووٹ کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے اس پر آپ کیا کہیں گے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سیاست سے ہٹ کر بھی ہے اصل میں یہ سٹیک آلڈر ہیں سب سے بڑا جو سٹیک آلڈر ہے دیموکرٹک پراسس میں وہ عوامی ہے وہ ہمارے جو پبلک ہے جو معصص ہیں وہ ہی ہے ہماری جو ہے نا وہ ہی ہمارے سب سے بڑے سٹیک آلڈر ہیں سب سے بڑے سٹیک آلڈر وہ ہیں اور وہ اس ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے انشاءاللہ ہم نے جو کوششیں شروع کیتے ہیں اور کوششیں آپ کے تعاون سے میڈیا کے تعاون سے اس کو لوگ سمجھیں گے بھی سی اور اس کو پازیٹیوی یوز بھی کریں گے سانگھڑ کا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے سہرائی علاقہ اس کو لگتا ہے کئی جو اسے جہاں پر معاصلاتی نظام بھی بہتر نہیں وہاں پر کس طریقے سے خواتین کو موٹیو کیا جا رہا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے سر اس میں یہ ہے کہ پھلال تو موبیلائیزیشن چل رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ ڈیولیمنٹ پارڈنرز ہیں یا خاص کر کے جو انجیوز یا سیمی گورنمنٹ کے انسٹیٹویشنز ہیں جسے کہ ہمارا سرسو ہے ہینڈز کا ہے یا اسی کے علاوہ کائنات ڈیولیمنٹ فانڈیشن ہے فافن ہے یا اسی کے علاوہ جتنی انجیوز کام کر لیں وہ والنٹرلی ہمیں اپنا پلیٹ فارم دیتی ہیں ہم گاؤں گاؤں جاتے ہیں یا سیمینارز کنڈکٹر باتے ہیں ان کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ان کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں کو مویلائیز کرتے ہیں کہ اپنے ووٹ کو دیکھیں ان کی احمیت کو جانے اگر نیسی بنے ہوئے تو ووٹ داخل کروائیں اور اگر ووٹ داخل ہیں تو الیکشن کے دن پر ووٹ کو استعمال کریں تاکہ دیکھیں جو ٹرن آؤٹ ہے ہمارا الیکشن کے دنوں پر وہ بڑھ سکے بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر آفیسر جناب نائم رحمان جلوانی صاحب ان کی ہم نے باتیں سنی یعنی کہ ووٹ کی اہمیت بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے ووٹ کے ساتھ ہی ہمیں جو زندگی کی سہولیات بھی ملتی ہے لیکن جو سانگڑ کے حالات یہ ہیں کہ جہاں پر بیس لاکھ سے زائد ہماری آبادی ہے مردم شماری کے مطابق وہیں پر اگر کل ووٹر کی ہم ریجسٹرشن کی بات کریں تو وہ گیارہ لاکھ سے زائد ہیں تو جتنا ہو سکے اپنے اردگرد جن کے ووٹ ریجسٹر نہیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے طرح اپنے ووٹ ریجسٹر کروائیں تاکہ جتنے ووٹ ریجسٹر ہوں گے اتنے حساب سے ہمیں یہاں پر سہولیات بھی مل سکیں گی حالی میں جو یہ سات نومبر سے لے کر پند دسمبر تک جو گھر گھر جا کر جو ریجسٹرشن کا عمل شروع کیا جا رہا ہے اس پر ٹیموں کے ساتھ مکمل طور پر تاؤن کریں عبدالرمان خاص کے لئے آج نیوز سانگھا